خدا باپ ماں آپ کا دنیا باد کرتا ہوں آج کے وقت کے لئے آپ کا وچن جو شروع سے آپ کے ساتھ ہے اور پربو آج بھی وہ جیوت ہے جتنے بھی آپ کے لوگ سنیں تیرے وچن کو آپ کا وچن ان زندگیوں کے اندر کاریا کریں اور ہر زندگی ہر پریوار اور ہر چھوٹے سے لے کر بڑوں تک آپ کی رحمت ایک ایک زندگی پر ہو اور ہر پریوار کے اندر آپ کا پویتر آتما آج کے وچن کے وسیلہ سے کاریا کریں اور ایک نئی شروعات ہو آپ کے فجل سے آپ کے وچن سے سبھی باتوں کے لئے دنیا باد کرتا ہوں آپ کے بیٹے یشو نام کا واسطہ دے کر مانتا ہوں آمین ہم پربو کا دنیا باد کرتے ہیں آج کے پویتر سامنے کے لئے پیارے عزیزوں جو وقت ہے پربو کی بہت بڑی ہمارے اوپر جے دین ہے پربو کی رحمت ہے جو پربو ہماری زندگی میں اپنے فجل سے اپنی رحمت سے ہم کو اپنا وچن دیتا ہے ہم بہت داسوں سے ہر روز پربو کے وچن کو ٹائم سے ٹائم نکال کر سنتے ہیں سو جی پربو کا پیار ہے ہمارے ساتھ سو آئیے ہم ایک وچن کو پڑھیں گے وہ ہے وچن ٹینٹھ کمانس جو بائیبل میں ہے وہ ان میں سے ایک وچن ہے جسے دس آگیا ہے بولا گیا دس وچن دس مکم وہ نرگمن جب ہم اس کا بیس ادیائے پڑھتے ہیں اس کی ساتھویں آئیت اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پربو کے نام کو ویارتھ نہ لے میرے کہنے کا مطلب مقصد ارد ہی ہے کہ پربو کا نام ویارتھ تو نہ لے جب مجھے اس بات کا گیان نہیں تھا آج بھی میں بہت بڑا کوئی گیانی نہیں ہوں کیونکہ گیانی بائیبل کے انسار وہ ہی کہلاتا ہے جو جب بائیبل پڑے بچن کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور عمل ایسا ہو کہ اپنی دوسروں کے اوپر دیان دینے سے پہلے وہ اپنی زندگی کے اوپر دیان دیں وہ ہی میرا کیال ہے کہ دیرے دیرے پربو کے بچن کے انسار ہو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا پربو اس کو بڑا کرے گا اور بہت اکل مند بناتا جائے گا اس لیے پربو کے بچن میں لکھا ہے کہ تُو پرمیشر کے نام کو ویرث نہ لے گا جب مجھے اس کا بات کا بید نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ربو کے نام کو ویرث لینا جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ویرث ہیں اور جو میں کرتا ہوں وہ سب کچھ پاک ہے ساف ہے اور ٹھیک ہے جو لوگ دوسرے کرتے ہیں جو دوسرے جاتیوں میں کیا جاتا ہے وہ سب کچھ غلط ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں وہ سب کچھ ٹھیک ہے ایک بات پر دھیان دیجئے اچھے سے دھیان دیجئے آج بھی کبھی کبھی ہم جب دعا کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو ہم ایسے دعا کرتے ہیں پربو میرے پاس ہے میری سن رہا ہے پربو میرا ہے وہ مجھے میری دعا کو یس میں جواب دے گا وہ میرا پربو مجھے شورنے والا پرمیشر نہیں ہے پر آپ دھیان دیجئے جب آپ بریر کے وقت کے بعد اس ستھان سے جب آپ الگ ہو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں دوسری طرف تھوڑا چلے جاتے ہیں آپ کے مائیڈ میں کرود آتا ہے آپ کے وچاروں میں کچھ ایسے وچار آتے ہیں جس سے آپ بہت کچھ غلط بولتے ہو بہت کرود سے پیچھ آتے ہیں تو آپ ایک بات پر دھیان دیجئے جب آپ نوا کر رہے تھے تو آپ بول رہے ہیں کہ میرے جیسا درمی کوئی نہیں میرا پربو میرا ہے میرے پاس ہے وہ میرے ساری اس اچھائی کو دیکھ رہا ہے تو آپ کیا جنہیں جانتے کہ جب آپ تھوڑا ہٹ کے تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر جاتے ہو آپ کے من میں کیا آتا ہے کسی کے لیے اپنے پتی کے لیے اپنی پتنی کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنے بھائی کے لیے کیا آتا ہے کیا آپ کو وہ نہیں دیکھتا اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وچن پڑھنا بھی بہت جلوری ہے سننا بھی بہت جلوری ہے پر جب ہم وچن کو پڑھ کر عزیزو جب ہم وچن کو پڑھ کر اپنی زندگی پر دھیان نہیں دیتے ہم وچن کو پڑھتے ہیں وچن کو سنتے ہیں اچھے اچھے داسوں سے سنتے ہیں پر ہم پڑھ کر سن کر دوسروں کی عورتیں ہم دھیان دیتے ہیں میرا بتی ایسے کر رہے ہیں وہ وچن کو بھی جانتا ہوں ایسے کر رہے ہیں میری بہن ایسے کر رہی ہے جو اس نے اس وقت مجھے اتنا دکھ دیا میرے соот ایسا کیا میرے پروار کے ساتھ ایسا کیا میری بہن کے ساتھ ایسا کیا یہ وچن بھی جانتے تھے یہ ایسے 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 عزیزو وچن کو جاننے کا مطلب عرض کیا ہے آپ جانتے ہو ہم وچن کو پڑھتے ہیں اب وچن کو سنتے ہیں اور ہمارا سارا دھیان دوسروں کو دیکھنے کے لیے ہم ویرث کر دیتے ہیں دوسروں کو نوٹ کرنے میں ویسٹ کر دیتے ہیں سما پر ویرث ویرث ہمارا پڑھنا سننا ویرث گنا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر دھیان دینے کی بجائے ہم دوسرے کو اوپر دھیان دیتے ہیں ہم وچن بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم وچن کو جاننے والے بن چکے ہیں وچن کو سمجھنے والے بن چکے ہیں وچن کو سمجھانے والے بن چکے ہیں پر ہم سوچتے ہیں دوسروں کے لیے کہ ہم اس اس کو ایسے پریچ کریں گے اس کو اب ایسے بولیں گے اس کو ایسے دوسروں کے لیے پر پہلے وچن ہے ہمارے لیے پہلے ربو کا یہ پویتر وچن ہے ہمارے یہ پہلے جدی ہمیں دیا گیا پڑھنے کے لیے تو ہمارے بیچ میں جب یہ وچن پورا ہوگا جب ہمارے بیچ پورا ہوگا کیوں نہیں ہمارا بولا ہوا ہمارا وچن کسی کو سنایا ہوا زیادہ بار زیادہ بار کیوں کیوں کہ ہم وچن میں پڑھتے ہیں کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی کے وروت نہیں بولنا چاہیے دشمن سے پیار کرنا چاہیے پڑھتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں دیان سے سوچ گاؤ کرنا پر پربو کا وچن چاہتا ہے تو اپنے پربو کے نام کو ویردھنا لے جب ہم وچن کو پڑھنے میں ہی لگتے ہیں سننے میں ہی لگتے ہیں سٹڑی میں ہی لگے رہتے ہیں اس میں دھیان نہیں دیتے اس پر عمل نہیں کرتے تو ہمارا کرنا ویردھ ہے جیسے نیمان کوڑی کو سنت بھی مل گیا بہت اچھا سنت مل گیا اس کی خبر مل گئی وہ علی شاہ کے پاس گیا اپنے کوڑ جو کوڑ کی بماری تھی جب اس کو پتہ لگا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو آپ چھانتے ہیں اس کو سنت کی خبر بھی مل گئی وہ ستھان بھی مل گیا وہ اپنے ستھان کو شوڑ کے اس بہت دور اس جگہ پہ گیا اور جب اس نے وچن لیا تو اپنے اوپر دھیان نہیں دیا کہ جی وچن میرے لیے ہے میرے لیے جی وچن آیا ہے پہلے میں اس کو کروں گا اور پھر میرے ساتھ کاریا ہوگا اس نے اس وچن کو سنتو لیا پر اس نے جی سوچا من میں کہ جی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں جی نہیں جانتا تھا کہ میں کیسا ہوں جی نہیں جانتا تھا کہ میرا رتبہ کیا ہے جی سنت نہیں جانتا تھا کہ میری لائف کیسے ہے جی سنت نہیں جانتا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی اس کو وچن ملا وہ اپنی اور دیان دیتا پر اس کا جانا فیرت ہو گیا یعنی اس نے وچن کو لیا اور سنت کے اوپر دیان دیا اپنے اوپر میں جب ایک وقت اس کی زندگی میں تھوڑی دیر بعد آیا اس کو پھر یہی سیتھنے کو ملا سمجھنے کو ملا پھر اس نے اس وچن کو اپنے زندگی میں اسے یاد کیا جب اس کو ملا پریرہ گیا جب اس کو پریرہ گیا کہ کوئی بڑا کام بھی ہوتا تو وہ بھی تجھے کرنا پڑتا تو وہ بھی تُو کر لیتا پر جب اس کو پریرہ گیا اس نے یاد کیا کہ واقعی یہ وچن میرے لئے تھا پر جتنی دیر اس نے اس کو جے سمجھ کر سنا کہ وہ نہیں جانتا تھا اس کا جانا ویارت گنا گیا سنت کے پاس جانا ویارت گیا اس کا سفر کرنا ویارت گیا اس کا بھیٹ لانی سب کچھ ویارت سب کچھ ویارت تھا عزیزو جدی ہم وچن کو پڑھ کر سن کر سنگتی کو جان کر پویتر آدمہ کو پا کر جدی ہم سوچتے ہیں کہ اس کے لئے جے جنوری ہے اس کے لئے جنوری ہے اس کے لئے جنوری ہے اس کی جنگی میں نہیں ہے اس کی جنوری ہے اس کے لئے جنوری ہے آپ جانتے ہو جدی آپ ایک انگلی دوسرے کے اوپر اٹھا کر اس کی اور بات کرتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی اور آتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کبھی جنوری ہے یادہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یاد کرنا بہت کرود آتے ہیں کلیش آتے ہیں کرود آتا ہے پر جدی آج سمجھو گے کہ یہ دوسروں کے لئے نہیں وچن پہلے میرے لئے تو یاد کرنا آپ کو یاد آئے گا کہ اس کلیش کی شروعات کوئی دوسرا نہیں ہے اس کلیش کی شروعات ہی میں ہوں کیونکہ میرے موہوں سے ایسا بولا گیا میری جندگی میں جے آیا میری جندگی میں وہ آیا اسی کی وجہ سے میری جندگی میں سارا کچھ ہوا ہے میں آپ کو بات پھر بتانا چاہتا ہوں لکھا ہے کہ تُو اپنے پربو کے نام کو بیارت نہ لی جنا نبی تھا وہ نبی کا رتبہ تھا اس کے پاس پربو سے باتیں کرتا تھا پر اس نے جب پربو کا وچن لیا اس نے پربو کے وچن کو لے کر وہ کام نہیں دیکھا جو پربو نے ان کو کرنے کے لیے وہ جگہ نہیں دیکھی وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں کے لیے اس کو پربو نے جانے کے لیے بولا تھا اس نے وہ کیا جو اس کو اچھا کیا اچھا لگا اس نے وہ کیا جو اس کے اکل میں اس کو ٹھیک لگا اچھا لگا تو تو کتنی مسئیبت میں پڑ گیا ایک نبی ہو کر میرا خیال کچھ وقت کے لیے وہ بھی سب کچھ اس کا ویارت ہو گیا اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب کچھ ویارت ہے بائبل پڑھنا ویارت ہے جتنی دیر ہم وچن کو پڑھ کے اپنے لیے اس کو اپنی جندگی کے لیے نہیں یہ سوچتے کہ یہ وچن میرے لیے تھا یہ کام دوسرے کو بتانے کے لیے دوسرے بتانے دوسرے کو بتانے سے پہلے یہ میرے لیے یہ وچن تھا میرے لیے یہ کام ضروری تھا پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے پہلے دوسرے کو سکھانے سے پہلے پہلے مجھے اس وچن پر ستھر رہنا ہے لاشٹ میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو وچن شروع سے یہونہ کی انجیل پہلا چپٹر اس میں لکھا ہے جو وچن پہلے سے پربو کے ساتھ تھا اور سبھی کام کرتا اور کرتا آ رہا ہے آج بھی کر رہا ہے اور آج بھی جے وچن ان کے لیے کام کرے گا جو وچن سن کر وچن کے ساتھ چلتے ہیں وچن کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور جدی نہیں رہتے چاہے وہ بھلے کتنے بھی اچھے سے اچھے داست کی وہ سنگت کرتے ہو داست تو اچھے ہیں پر لیکن وچن کے اکاؤنٹ وہ سنگت کرنے والا پربو کی نجر میں اچھا نہیں ہے پربو آپ کو برکہ دے دیکھو آج دیکھو ہمارا سنگت کرنا بہت کشٹ سے سنگت کرنا لوگوں کی باتیں سن کر بھی سنگت کرنا پربو میں چلنا ہے ویارتھ تو نہیں ہے آج اس کی وچن پر منن کرو اس پر عمل کرنا شروع کرو تاکہ ہمارا سب کچھ کرنا ویارتھ نہ ہو بلکہ پربو کو پسند ہو اور پربو ہمارے اوپر ہمارے پریواروں کے اوپر اور جو آتمتہ کا ہمارا جو جیون ہے اس آتمتہ کے جیون کے لیے پربو کی رحمت سے برا ہاتھ ہمارے اوپر بڑھ جائے اور آتمتہ کے جیون کی بھی ترقی ہو جدی ہم نہیں کرتے دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے کسی کو نہیں اپنے آپ کو دیکھو پربو آپ کو بت کر دے آشش تھے جب نیمان نے جو اس کو بولا تھا ویسا کیا تو وہاں پر وچن میں لکھا ہے جب اس نے جب وہ دبکی لگا رہا تھا جب وہ شیمی بار سکس بار پانی میں گیا تو اس نے اپنے اپنے اوپر گوھر کی تو لکھا پھر جب پانی سے باہر آیا تو اس کا سارا کوڑ ہے جو وہ چلا گیا عزیزوں ہماری زندگی کا حساب کوئی نہیں دے گا مجھے خود دینا پڑے گا اس لئے وچن بھی میرے لئے ہے جد دینا پڑے گا